ویری امپورٹن فیکٹر رگارڈنگ لینڈ لیز ایگریمنٹ ویڈ جی سی آئی جی سی آئی مین گرین کارپورٹ انیشیٹر پرائیوٹ لیمیٹر ایٹس ایک کمپنی اسٹیبلیش بائی لیمز لیمز مین لینڈ انفرمیشن ان منیجمنٹ سسٹم یہ آرمی کے تحت ادارہ ہے جو کہ گرین پاکستان انیشیٹر پروجیکٹ کو منیج کر رہا ہے دیکھ رہا ہے آج میں اس ویل آگ میں آپ کو گرین پاکستان انیشیٹر کے بارے میں مٹیل سے انفرمیشن دینے والا ہوں بتاؤں کہ تیس سال کے لیے لیز کرتی ہے آرمی یہ رکوے اس میں پہلے ٹونٹی ایئرز کے لیے جو کہ دس سال کے لیے مزید ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے یہ ٹیلے یہ ریت یہ خوشک جاڑیاں یہ بے آبو گیا علاقہ یہ اس سرزمین پر ایک سبز انقلاب دستک دے رہا ہے چولستان ڈیزرٹ میں ہی ہے جی ہمارے اس طرف کندائی ہے اور اس سائٹ پہ ہمارے وہ موجگڑ کہہ رہی ہے اور یہ مروڈ کی وسینیٹی میں بنتا ہے سر آپ دنیا پاکستان نے دنیا کے کسی شہر کے عباد ہونے کیسی دیکھ لیں وہ جو شہر قصبہ بستی عباد ہوئے نا اس سے پہلے وہاں کوئی جنگل ہی تھا کوئی سہرہ ہی تھا میں بات کر رہا ہوں گرین پاکستان انیشیٹر کی ایک سپیشل انویسٹمنٹ فسیلیٹیشن کونسل ایس ای ایف سے بھی قائم کی گئی ہے تو زیادہ نہیں کوئی پچیس پچاس سال بعد نہیں آپ تین چار سال میں دیکھیں گے کہ جہاں پہ ہر سر سبز لیل ہاتے ہوئے آپ کو کھیت نظر آئیں گے پھر انٹرنیشنلی کاربن ٹریڈنگ میں ہمیں بہت سارا پائدہ ہوگا اور جب پیسہ آنا شروع ہوگا روزگار ملے گا کاروبار بڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ چولستان جو ہے نا یہ پاکستان کا قویت اور مسکت بننے والا دبائی بننے والا ہے جو کارپیٹ فارمنگ میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں ہمارا پارمرز ہیں اندسٹریلسٹ ہیں وہ رابطہ کرتے ہیں کہ دارک صاحب یہ کس ادارے سے یہ جو الارڈکوں کی کیا ٹرمز ان کنڈیشن ہیں موسیقی 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 لاریاں پاکستان میں اور ہمارے انڈویجول لیول پہ اور پاکستان میں کارپوریٹ لیول پہ جو انویسٹرز ہیں وہ بھی اس وینچر میں شامل ہو رہے ہیں اور کارپوریٹ فارمنگ تو اس وی لاغ میں میں یہ بتاؤں گا کہ یہ گرین پاکستان انیشیٹیو کیا ہے ڈیٹیل سے اس کے تیاد جو لیز اگریمنٹس ہو رہی ہیں وہ کتنے سال کے لیے ہو رہی ہیں کتنے ایکڈج بھی ہو رہی ہے اس کا جو طریقہ کار کیا ہے پروسیس کیا ہے کون سا دارہ کرتا ہے اور اس کی جو مختلف ٹرمز اور کنڈیشن ہیں لینڈ لیز اگریمنٹ کی وہ بتاؤں گا کون سا دارہ کرتا ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جو مختلف کارپوریٹ گروپ ہیں انٹرنیشل اور لوکل جو کہ یہاں پہ جنستان میں کارپوریٹ فارمنگ سٹارٹ کر چکے ہیں تو ان کے بارے میں بتاؤں گا کچھ فارمز بھی آپ کو اس میں ویزٹ کراؤں گا اس میں ویلاد میں تو آپ اس کو گوھر سے دیکھیں گا سنیے گا پھر بھی آپ کے کچھ پوچھنڈ ہوئے وہ آپ کومنٹس میں وہ میں نمبر اپنا ڈال دوں گا وہ جی میں اس وقت مروڈ اور موجگڑ کے تقریباً درمیان میں چولستان ڈیزٹ میں کھڑا ہوں چولستان ڈیزٹ کی بنجر اور گیرہ بار جگہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹیلے یہ ریت یہ خوشک جاڑیاں یہ بے آبو گیا علاقہ یہ اس سرزمین پر ایک سبز انقلاب دستک دے رہا ہے جس کے تحت انشاءاللہ چولستان کے بنجر اس کی گیر آباد اور ناپروڈکتف زمین کو آباد کیا جائے گا سر سبز و شداب بنایا جائے گا انشاءاللہ میں بات کر رہا ہوں گرین پاکسر انیشیٹو کی جس کے تحت چولستان کے تقریباً دس لاکھ ایکر اور پاکستان میں دس ملین ایکر ٹوٹل کوئی ایک پروڈ ایکر زمین جو گہر آباد پڑی ہے اسے سر سبز کھیتوں اور باغار کے تبدیل کیا جائے گا گرین پاکسر انیشیٹو بنیادی طور پر پاکسران آرمی کا یہ انیشیٹو ہے برین چائلڈ ہے اور اس پروگرام کو پاکسران گورنمنٹ کی مکمل تائید و سپورٹ حاصل ہے گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت نہ صرف پاکستانی بلکہ جو فارن انویسٹرز ہیں کامپنیز ہیں وہ بھی یہاں فارمنگ میں انویسٹمنٹ کریں گے اس پروجیکٹ پہ بہت سارے ایریاز پہ کام شروع ہو چکا ہے بہت سارے لوکل انویسٹرز اور جو فارن انویسٹرز ہیں وہ کارپٹ فارمنگ کے حوالے سے چلستہ ڈیزرٹ میں اپنے پروجیکٹ سائٹ سے کام شروع کر چکے ہیں بہت سی مقامی کمپنیاں اور افرازمین لڑ کروا کے اس پہ اب اپنی سرویز وغیرہ کر رہے ہیں ای آر ایس ہے ٹیسٹ بورنگ ہے پلاننگ ہے اور فارن انویسٹمنٹ کے حوالے سے اس طرح ہے کہ یو اے جو باقی ہماری میڈل اسٹرن سٹیٹس ہیں سعودی عرب ہے چائنہ ہے اور یورپین جونین کے قیم مالک ہیں انہوں نے اس میں بہت سی انٹریسٹ شوک اور گرین پاکستان انیشیٹرز کو سکسیس فل پروجیکٹ بنانے کے لیے ایک سپیشل انویسٹمنٹ فاسیلیٹیشن کونسل ایس ای ایف سے بھی قائم کی گئی ہے اس کی جو اپیکس کمیٹی ہے اس کی میٹنگ جس میں پرائم میسٹر ٹیف آف آرمی سٹاف اور جو دیگر آہ لیڈنگ جو گورنمنٹ آفیشل ہیں اور آرمی آفیشل ہیں وہ اس میں پارٹی سٹویٹ کرتے ہیں اس کی پروگرس کا جائزہ لیتے ہیں جو کوئی ایشو ہیں ان کو ریموو کرنے کے لیے اور آجدہ کا لاحمل آہ تیار کرنے کے لیے اس کی ریگولر میٹنگز ہوتی ہیں اور آہ اس میں ابھی یہ جو پروڈیکٹ شروع ہو رہا ہے کیونکہ پانی کا کوئی زیر زمین پانی کا مسئلہ ہے تو پاکستان آدمی کی یہ کمیٹمنٹ ہے کہ وہ تین سال کے اندر اندر ان کی کوشش ہے ایک سے دو سال کے اندر یہاں پہ بہترین کوالٹی کا نہری پانی آہ ان فارم آف پائل روارٹر یا اوپن کنال سسٹم وہ یہاں پہ آویلیبل کیا جائے گا انشاءاللہ اچھا گرین پاکستان نیشیٹو کے حوالے سے بات کرتے ہوئے دوسری طرف یہ دیکھیں کہ ہم اتنے نااکبت اندیش ہے کہ اپنی جو ذرعی ذرخی زمینے ہیں رکبے ہیں یہ آپ کہیں سے شروع ہو جائیں اسلامبہ سے شروع کر لیں لاہور سے شروع کر لیں سعود ملتان رہیم یارکان سکر آپ دیکھیں ان ذرخیز رئی رکبوں پہ جس پہ پلوں کے باغات ہیں سبزیات ہوتی ہیں چاول گندم کپاس پیدا ہوتی ہے وہ دھڑا دھڑی یہ ذرعی جو ذرخیز رکبے ہیں وہ گوسم سوسیٹیوں میں بدلتے جا رہے ہیں آپ بیس سے پچیس سال پہلے آپ جس شہر میں بھی رہتے ہیں آپ دیکھیں کہ آپ کے شہر کا ریڈیس کتنا تھا اور اب اس کا کھلاو کتنا ہو چکا ہے اور آپ کے شہر کے آس پاس جو سرسبز کھیر تھے باغات تھے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ پلازوں میں اور کوٹھیوں میں اور ہوسن سوسائٹیوں میں تبدیل ہو چکے ہے اور سرسبز لیل ہاتھی فصلوں کی جگہ پہ وہاں پہ کمکریٹ کا جنگل ہو گئے تو میں آپ کو یہ ایک تو مسالیں دیتا ہوں کہ یہ لاہور کے پاس شرکپور کا علاقہ ہے آپ فیضاباد انٹرچین سے جب نکل دے تھے تو ہر شرکپور روڑ تو رائٹ لیفٹ دونوں طرف موسم کے حوالے سے کبھی سٹرابری کے فیلڈ کبھی میریج ٹوماٹر کے فیلڈ فالسے کے جو فیلڈ ہیں اور باغات میں جس طرح جامن ہے ہمارے ہاں علیچی ہے امرود ہے ان کے شاندار قسم کے باغات جو ہے بلکہ اس کو فروڈ باسکٹ آف پاکستان کہا جاتا ہے شرکپور کو نظر آتے تھے اب آپ یقین کریں آپ فیضاباد انٹرچین سے نکلے شرکپور تک آپ کو دائیں بائیں رنگ برنگی قسم کی وہ ہوسن سوسائٹیاں بن چکی ہیں اسی طرح آپ اسلامباد سے مشرق مغرب نار ساؤت کی طرح موک کر دیں آپ دیکھیں خوبصورت جو ذرہی رکبے ہیں ذرہی ذرہی رکبے سوری اور خوبصورت سرساب جو پہاڑی ہیں درخت ان سے پہلے کاٹ دیا گیا اب ان کو کنکریٹ کے مکانوں سے اور گھروں سے اور دفتروں سے اور پلازوں سے اور ہوتلوں سے کور کر دیا گیا آپ سواب میں جائیں پہاڑ آپ کو نظری نہیں آتے وہ بلڈنگوں کے اور یہ پرائیویٹ ہوتلوں کے پیچھے چھپ گئے ہیں اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے آپ کو کوئی پہاڑی مقام ڈھونڈنا پڑتا ہے تو وہ جو سینری تھی وہ سینک بھی ہوتے وہ ختم ہو چکے ہیں تو ان حالات میں اگر یہی ٹرینڈ جاری رہا تو پھر آپ دیکھیں کہ آئندہ پچیس یا پچاس سالوں بعد تو پھر گندم اور چاول بھی ہمیں باہر سے مگوانا پڑے گا ابھی تو کبھی گبارگ مگواتے ہیں نا گندم پھر تو لگتا ہے کہ ہر سبزی ہر فصل ہر انہار ہی باہر سے مگوانا پڑے گا تو پاکستان گرین انیشیٹو کی فلاسفی کیا ہے پاکستان کی عبادی اس وقت ماشاءاللہ ٹو پوائنٹ ون پرسنٹ کے ریٹ سے بڑھ رہی ہے یہ ایک کام ہے جس میں پاکستان شاید دوسری کئی قوموں سے آگے ہیں اس میں اس کی سپیڈ اور جو اوٹپوٹ ہے ابھی پاکستان کی عبادی کو چوبیس کروڑ بتائی جاتی ہے اور ایک اندازے کے مطابق آج سے پچیس سال بعد یعنی بیس سو پچاس میں پاکستان کی عبادی تقریباً اکتیس کروڑ ہو جائے گی اور آج سے سیونٹی فائیویئرز لیٹر چتر سال بعد یعنی دو ہزار ایک سو میں پاکستان کی عبادی ترٹی سکس کروڑ ہو جائے گی اب اس تیزی سے بڑھتی جو عبادی ہے اس کی خوراک اور لباس کی ضروریات کے لیے ابھی ایک تو ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ اپنی جو مجودہ اقسام ہے فصلوں کی چاول ہے گندم ہے دوسرے پھالدار پودے ہیں ان کی ایک طرح کی اقسام جو شارڈ ڈیوریشن ہوں اور وارٹر ایفیشنٹ ہوں اور پھر ہمیں نئے رکبے تلاش کرنے پڑیں گے نئے رکبے ایکسپلور کرنا پڑیں گے تاکہ ہم اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو دوسرے ملکوں کے رحم و کرم پہ نہ چھوڑ کے جائیں اور آج سے پچیس پچاس سال پچیس سال بعد جبکہ یہ جو ہماری خوصورت نہریں خوضرائی رکبے مکانات کی شکل اختیار کر چکے ہوں گے مکانات اور سڑکوں کے نیچے داپ چکے ہوں گے تو پھر اتنی بڑھتی ہوئی عبادی کو فیڈ کرنے کے لیے ساری گندم چاول باہر سے امپورٹ کرنا پڑے گی میرے موہ میں خاک میں یہ بات نہیں کہنا چاہتا اگر ہماری یہی روش رہی تو پھر یہ چیز نوشتہ دیوار ہے تو گرین پاکستان نیشیٹو کے تحت گیر عباد رکبوں کو ذرخیز زمینوں میں تبدیل کر کے مستقبل کی جو خراکی ضروری آتا ہے فوڈ سیکیوٹی ہے اس کو انشور کرنے کے لیے انشاءاللہ اس کو کمہ حقہ ہو پورا کیا جا سکے گا ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جس طرح میں ابھی کھڑا ہوں یہ کوئی موج گاڑ سے پندرہ کلومیٹر فاصلے پہ یہاں پہ ابھی جو میرے آس پاس آگے پیچھے ٹیلے اور جہاں جنگکار دیکھ رہے ہیں گرد اڑتی دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ یہاں پہ ابھی بہت زیادہ نہیں کوئی پچیس پچاس سال باز نہیں آپ تین چار سال میں دیکھیں گے کہ یہاں پہ ہر سر سبز لیل ہاتے ہوئے آپ کو کھیت نظر آئیں گے بازات نظر آئیں گے اور جدید قسم کی اگری کلچو مشینری کام کرتی نظر آئے گی جدید قسم کا آپ کو نظام میں آپ کاشی ایریگیشن سسٹم جو آپ یورپ امریکہ اسٹیلیا اور ایون میڈل اسٹ میں دیکھتے ہیں وہ یہاں پہ آپ کو کار فرما نظر آئے گا آپ کو ہر طرف سر سبز کھیت اور سینٹرل پیورٹس ایریگیشن سسٹم اور میکانائز فارمنگ نظر آئے گی آپ یورپ امریکہ اسٹیلیا کو بھول جائیں گے اچھا اس میں میں آپ کو اب ایک اور چیز بتانا چاہ رہا ہوں یہ جو گرین پاکستان نیشیٹو ہے اس کا چولستان ڈیزرٹ کو اور پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا دیکھیں سب سے پہلے ہم امپلائیمنٹ کی بات کر لیتے ہیں جو ہمارے یہاں پہ سکلڈ اور نان سکلڈ جو لیبر ہے اس کے لیے ہزاروں نہیں لاکھوں کی طلاب میں پروزگار کے مواقعہ پیدا ہوں گے آپ اس کو اس کو جو ہے نا وہ صبر کر سکتے ہیں کہ جب دس لاکھ اکڑ رکبہ باز ہوگا تو کتنے اگری کلچرسٹ اگری کلچر انجینئرز الیکٹریکل انجینئرز مکینیکل انجینئرز باقی انجینئرز جو ہیں even ڈاکٹرز جو فزیشنز ہیں کیونکہ ظاہر ہے جب اتنی بڑی پروجیکٹ چال رہا ہوگا دس لاکھ اکڑ کا تو انشان ہوں گے بیمار بھی ہوں گے ڈاکٹرز کی بھی ضرورت ہے نرسل کی بھی ضرورت ہے ہسپیٹلز کی بھی ضرورت ہے اور اس کے علاوہ جو ٹاؤن پلینرز ہیں پھر دوسرے آئی ٹی کے ایکسپرٹس ہیں ایچ آر کے ایکسپرٹس ہیں اب کوئی شو باٹھا لیں اور لوکل کاروبار اور بزنس کے حوالے سے دیکھیں کہ پیسٹی سائلز فرٹلائزر سیٹ انڈسٹری اگری جو مشینری ہے ہیوی مشینری ہے اگری کلچر جو ایمپلیمنٹس ہیں وہ ان کے لیے کاروبار میں کتنی زیادہ وسط پیدا ہوگی ابھی میرے پاس اس وی لاغ میں اتنا وہ سکوپ نہیں ہے کہ میں اس کی ڈیٹیل ٹیکنیکیلٹی اور فیزی بیلٹی میں جاؤں جبکہ ہم اس پہ سارا کام کر چکے ہیں کہ بزنس کتنے پرسن بڑھے گا اور پھر آپ کے یہ سولر سسٹم والے ٹرمائن والے ایریگیشن سسٹم والے ڈریپ ایریگیشن مطلب ہائی ایفیشنس ایریگیشن سسٹم یہاں ایمپلیمنٹ ہوگا تو سینٹرل ٹیورٹس میں ڈریپ ایریگیشن ایسا پرنکلر ہیں وہ ضرور ہیں تو یہ ساری جو سروسس دینے والی کمپنی ہیں ان کے بزنس میں بے تہاشا اضافہ ہوئے گا اور ایک اور چیز کلائیمٹ چینج جو منجمنٹ ہے اس میں کیا ہوگا کہ یہاں پہ جب بہت زیادہ آپ سبزہ پیدا کریں گے تو آپ جو ایک کاربن ٹریڈنگ ہے وہی ایک لمبا پچیدہ سبجیکٹ ہے یہاں اسپلین نہیں کیا جا سکتا اس میں بہت ساری امن کر سکتے ہیں پھر یہاں پہ جو مایکرو کلائیمٹ آف اس کا جو ایمپیکٹ ہے جو میں نے خود ایکسپیرینس کیا میں ایک فارم پہ جی ایم تھا سیون توزر ڈیکر تھا تھا لیریا میں وہ فارم تھا ادھر انگ پر کے پاس تو جب وہ فارم شروع کیا تو وہاں پہ جو اینور رین فال تھا وہ ایک سو سے ایک سو پچیس ایمم تھا جس سلانہ بارش سو سے بلکہ میکسیمم کالیں ایک سو پچیس نہیں تو ایک سو پچاس ملی میٹر بارش ہے چار سال کے عرصے میں جبکہ وہ صرف کوئی چار ہزار اکڑ اکبہ سر سبز ہوا وہاں درخت لگائے پودے پھلدہ پودے اور باقی فارمیں کی ہے تو اب وہاں پہ اس طرح ہمیں ہونا شروع ہو گیا تھا کہ سات سو ایم ایم لاسٹ ایئر وہ بارش ہوئی ہے بارش ہوئی رین انٹینسٹی اور فریقونسی بڑھ دیں گے پھر ایک چیز اہم نوٹ کی کہ بہت سارے پرندے اور جانور وہاں بڑھ گئے علاقے میں پہلے پرندے اور چڑھیاں تین چار سال پہلے نظر نہیں آتے تھے مقصود سے یہ کوئی سہرائی کوئے بغیرہ اس طرح لیکن بہت خوبصورت چڑھیاں اور پرندے نیل کٹ بغیرہ اس طرح وہ نظر آنا شروع ہوئے تو مایکرو کلائمیٹ بڑا بہتر ہوگا اور پھر انٹرنیشنلی کاربن ٹریڈنگ میں ہمیں بہت سارا پائدہ ہوگا اچھا کچھ دوستوں کی طرف سے یہ کہنے سننے میں آتا ہے کہ یہ چودستان کے ذریعے رکبوں پہ خدا نہ کاستہ کوئی مطلب جی اس کو قبضہ کیا جا رہا ہے اس کا ایکو سسٹم ہے اس کا کلچر ہے اس بارے میں کنسرن شو کی جاتی ہے تو فرسٹ آف آل آئی ریجیکٹ ڈیس کنسرن آؤٹ رائٹلی سٹیٹ آوے آہ ویڈی ریزن کے ٹیکنیکل سپیکنگ اور لیگل سپیکنگ یہ کوئی قبضہ اسی طرف سے کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے یہ کوئی پاکسان کی سرکاری زمینے لیکن اب میں ضرور اس پہ کمنٹ بھی کرنا چاہوں گا سوشل پوائنٹ آویو سے اور جو ہیومن جو پاپولیشن ہے جو عبادیاں ہیں بستیاں ہیں ان کی عباد ہونے کی طرف آپ کو لے کے جاؤں گا کہ وہ کیسے عباد نہیں آج تک اچھا اس حوالے سے چلتے چلتے لائٹر نوٹ پہ خلقے پھل کے مزا کے طور پہ لیکن وہ ریالیٹی ہے اپنی جگہ کہ جب یہ برے سگیر میں تقسیم سے پہلے یہ نیا نیا سینما آیا تو ایک اس طرح کس کہتے ہیں کہ جب ٹرین آتی دیکھی لوگوں نے تو بہت سے لوگ سینما ہار میں بیٹھے ہوئے ڈر گئے تھے یہ ٹرین باہر آ جائے گی اچھا پھر جب یہاں پہ ریلوے لائن بچھانا شروع کی انگریز نے یہ حقیقت ہے چیز طریقی کتابوں میں یہ درج ہے تو یہاں پہ جو اسی طرح جیسے ابھی کنسرن شو ہوتی ہیں تو سیانے بزرگ آہ وہ بابے یہ کہا کرتے تھے کہ یہ انگریز لوہے کی پٹریاں جو بچھا رہا ہے اصل میں لوہے کے رسے ہیں اور یہ ہماری زمین کو کھینچ کے انگلستان لے جائے گا یہ بات اپنی جگہ حقیقت بھی ہے لیکن ویسے ہی میں نے کھل کے پل کے نوٹ کے طور پر یہاں عرض کی تو سر آپ دنیا پاکستان نے دنیا کے کسی شہر کے عباد ہونے کیسی دیکھ لیں وہ جو شہر قصبہ بستی عباد ہوئے نا اس سے پہلے وہاں کوئی جنگل ہی تھا کوئی سہرہ ہی سوئی عبادی بستی شہر سمندر میں یا دریاء میں عباد نہیں کی گئی اور بلکہ شروع شروع میں دریاءوں کے جو رکبے دریاء ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کناروں پہ عبادیاں اور شہر عباد ہوتے تھے کیونکہ پانی بیسک نیٹ تھی اور پانی ہی سورسہ ٹرانپورٹیشن میندہ ٹرانپورٹیشن بھی تھا پشتیاں جہاز شپس وغیرہ چلتے تھے تو دریاء کے کنارے پہ جب بستیاں بات کی جاتی تھی تو وہ جنگل جنگلوں کو کٹ کے ہی کی جاتی تھی آپ افریقہ ایشیا امریکہ کہیں بھی چلے جائیں آپ کے یہ جو بڑے سر سبز رہاتے کھیت ہیں یہاں پہ پہ بہلے جنگل ہی تھا جنگلوں کو کٹ کے ہم نے ذریعی رکبے بنائے ہیں گجران والا ہو سیالکوٹ ہو ملتان ہو ریمیار خان ہو سکھر ہو آپ کسی بھی شہر کو دیکھ لیں اب آپ یہ دیکھ لیں لاہور کے پاس شیخو پورا ہے شیخو پورا چہزادہ جہانگیر کا عرفی نام تھا شیخو اس پہ پڑا ہوا ہے وہاں پہ ایک بہت بڑی یادگار اس نے تعمیر کی ہوئی اپنے ہرن کے یاد میں جو کہ شکار کے دران وہ اس طرح اس علاقے میں شکار کہہ رہا تھا تیر لگنے سے مارا گیا تو ہرن منار کے نام سے ایک تاریخی یادگار کا ہے میں مطلب یہ لاہور سے اردگر تیس کلومیٹر اور آگے فیصلہ بار جو اب فیصلہ بار نام ہے یہ سارا ساندربار کا علاقہ جنگل تھا یہ جو پنڈی بٹیاں چنیوڑ سرگودہ یہ سارا علاقہ کہیں بھی یہ جنگل کاٹے گئے ہیں اور باد ہوئے ہیں جی کہ اسی بھی علاقے کو آپ دیکھ لیں آپ اپنے شہر کی اسٹری ویکی پی ڈی ایر سے گوگل سے نکال کے دیکھ لیں کہ وہاں پہلے جنگلات ہی تھے یا سہرا تھا تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جو شہر اور بستی آباد ہوتے ہیں یا کیت آباد ہوتے ہیں تو وہ دریاؤں میں یا سمندروں میں نہیں ہوتے اسی طرح یہ چولستان میں جو ریت اڑ رہی ہے وہاں پہ جھاڑ جنگ کارڑ ہے تو یہ کیا بہتر نہیں ہوگا کہ وہاں لکھوں کروڑوں لوگ کو نوکریاں ملیں بزنس ملیں اور پاکستان اپنی خورا کی ضروریت پوری کر سکے بلکہ ایکسپورڈ بھی کر سکے پاکستان میں فارن انویسٹمنٹ آئے اور وہاں جو لوکل روزگار ہے لوکل ویروزگار نوجوان ہیں ان کو روزگار میں یسر آئے گا بلکہ اتنا انشاءاللہ روزگار میں یسر ہوگا کہ مجھے لگتا ہے کہ لیبر شارٹیج ہو نہیں ہے ہماری فیزیبلٹی رپورٹ جو مارنی ہے اس میں سب سے بڑی یہی کنسن آتی ہے کہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے میرے بعد دا سزار اکڑا پچیس اکڑا تیس اکڑا تو اس کے لئے لیبر کہاں سے آئے گی وہ تو لیبر کی شارٹیج ہو جانی ہے ہم مزدوری کرنے مسکت دبئی اور امان اور قویر جاتے ہیں یا یورپ میں جاتے ہیں تو اگر اپنے ملت میں بہترین قسم کا جو ہے روزگار ملے گا تو پھر پردیش جانے کی کیا ضرورت ہے مجھے انشاءاللہ بلکہ میں حقیقت میں بتا رہا ہوں کیونکہ پیچھے کچھ طرح کے معاملات ہوئے حقیقت میں یہ ہے کہ کالک ہو رہی یہاں جاب کرنے آئے گا اور آئیں گے ظاہر ہے کہ یہ جدید قسم کا آپاشی کا نظام ہے جدید قسم کی فارنگ ہے تو اس کے لیے جو فارنڈ سپیشلسٹ ہیں ان کی بھی ضرورت پڑھیں گی تو اس لیے میرانی ایک ان کا خوف ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے وہی انگریز اور وہی بات کہ انگریز رسے لوہے کے باندھ کے تو پٹنیاں جو ریلوے نائن کی ہیں دراصل یہ لوہے کے رسے ہیں اور ہماری زمین کھینچ کے لے جائے گا تو یہ پاکستان کے لیے ہی ہے اور جب پیسہ آنا شروع ہوگا روزگار ملے گا کاروبار بڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ چولستان جو ہے نا یہ پاکستان کا قویت اور مسکت بننے والا دبائی بننے والا ہے یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایگری کلچر کا جس طرح یہاں پہ سڑکوں کا پلان ہے اور یہاں پہ میں اس بات کو ختم کرنے سے پہلے یہ جو چیز کہوں گا کہ جو گرین پاکستانیشیٹیو کے تحت گرین کارپریٹر انیشیٹیو جی سی آئی ایک ادارہ یا کمپنی بنائی گئی ہے اور جس کو کہ جنرل شاہد عزیز صاحب ہیڈ کر رہے ہیں پہلے ڈی جی اور ڈریکٹر کے طور پر برگیڈی علی آتف صاحب پھر ان کے نیچے فیل فارمیشن ہیں تو اس میں کرنس صاحبان میجر صاحبان یونی فارم اور رٹائر وہ بہترین کام کر رہے ہیں اور سارا کریڈٹ میں چاہتا ہوں گے چیف آف آرمی سٹاف جنرل سیر آسو منیر صاحب کو جاتا ہے اور وہ میں کوئی خوش آمند نہیں کر رہا اللہ جانتا ہے جنرل صاحب نے ہمیشہ چیف آف آرمی سٹاف نہیں رہنا میرا ویلہ ہمیشہ یوٹیوب پہ رہنا ہے تو میں یہ خوش آمند نہیں کر رہا جو اپریسیشن بنتی ہے وہ ڈیو اپریسیشن کو ملنی چاہیے لیمز لینڈ انفارمیشن مینیمنٹ سسٹم اور جی سی اے جس طرح میں نے ذکر کیا اس میں ایون ایم ایف آروں کا سارے سارے ادارے جو ہیں آرمی کے اور پھر ان کی سپورٹ میں سیول ادارے وہ مل کے کام کر رہے ہیں جو جو بندہ جس لیول پہ کام کر رہا شاندار کام کر رہا میں اس پروڈیٹ کے ادھرین ہوں وہ سارے ملٹائی نیشنل داروں کو کارپٹ کروپ پہ کنسلٹنسی دے رہا ہوں میری ریگولر جاب بھی ہے میرا انٹریکشن رہتا ہے ڈیلی بیس کے ساتھ جی سی اے کے ساتھ یہ لوگ برگیڈی علی آتف صاحب سپیشل لی اور پھر ان کے نیچے جو سٹاف ہے بہت زبردست قسم کا ان کا ہیلپنگ ایٹیچوڈ ہوتا ہے اور یہ سب کے لیے صرف میں اپنی بار نہیں کر رہا اکراسی بورڈ اوٹ آف دی بی جا کے جس ٹرم چاہیں کال کرے فون پہ گائیڈ کرتے ہیں آپ جائیں آپ کو ایک وی ای پی گیس کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں وہ اس کو ایک مشن کے طور پر لے کے چاہے ہیں تو ان کی اپریسیشن بھی بنتی ہے کوئی دوست اگر اس کو ادروائی محسوس کرتا ہے تو دیکھیں تنہا میں نے اپنے گارے سے لینی ہے لیم سے یا جی سیاں اسے نہیں لینی ہے میں پاکستان کی خاطر کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں ان کی طریقہ بنتی ہے اللہ ان کو حمد دے اور ان کے بعد آنے والوں کو جو ان کی جگہ لیں گے وہ بھی اللہ دے یہ چولستان ڈیزٹ میں ہی ہے جی ہمارے اس طرف کندائی ہے اور اس سائٹ پہ ہمارے وہ موجگار کہہ رہی ہے اوورال یہ مروڈ کی وسینٹی میں بنتا ہے ماشاءاللہ یہ پاکستان گرین انیشیٹب کے تحت جو کہ پاک آرمی کا انیشیٹب ہے پہلے جیسے بات ہو رہی ہے یہ نیکسٹ اگرو پرائیویٹ لیمیٹڈ کا اب یہ ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ دیکھ رہے ہیں پانچ سو اکڑ گنم کاشی ہے پر آپ کی ہیلپ سپائٹ ہو سکتے ہیں یہ سارا جو آپ کو بتاؤں کہ یہ والی گنسہ بہت لیت کاشی ہے کیونکہ جو اگریمنٹ کے لیتے پروسیس ہوتی ہیں دسمبر اینڈوپی اور جرمی کے پہلے ہم سے یہ کاشی ہے اور آپ کو میں ایک اور چیز بتاؤں یہ سکس ٹوزن ٹیڈی ایسٹ پانی ہے یہ ابھی ہم سے دور سنے کے آرے ہیں ابھی ہم سے دور سنے کے مقصر کر رہے ہیں یہ اگر تمہیں نہیں ہاں یہ نوکیات کی ایک لہر بنی رہی ہے لہر کے ساس آرے ہیں ماشاءاللہ اللہ بات خیروفید سے اس کی جرمیٹی کلوزنگ ہو اور اس سہرہ میں یہ گرجن لینڈ کی یہاں پہ پہلی قراب کاشت رہی ہے ہم جو ہے انشاءاللہ آپ کو ٹی ہانس پار اکر پانی کر رہے ہیں اتنی گریٹ کاش کر رہے ہیں یہ سہرہ میں ہے سول افتار میں ہے ڈیزر میں ہے سکس انڈرڈ ٹیڈی ایسٹ واتر ہپانی کی کنڈیشن آپ نے دیکھتی ہے اس کی صحیح سے بڑی ریدن یہ ہے کہ زمین بڑی زبردن اور اگر یہاں پندرہ سو ہوتھارہ سو دو ہزار ٹیڈی ایسٹ کا پانی بھی ہو اس کی صحیح سے دیکھتی ہے اور اس میں سے دیکھتی ہے تو اس نے اگر آپ اس کی اس طرح رہاں کر کے دیکھتے ہیں کیونکہ سنلائٹ اس طرح ہے کچھ ریفلیکشن اور وہ لائٹس کی اس طرح جی رہا سا لگے تو یہ سب بڑی رہاں آپ دیکھیں کر آپ کی کنڈیشن کوشش کروں گا کہ میں ابھی آپ کو کچھ پروزہ پی جو ہمارے سپائن سے اس کا میں آپ سے شیئ کروں تو یہ نیکسٹ پار دن کا ماشاء اللہ بہت بڑا میگا فارمنگ پروژیکٹ ہے ایک چیز جس کا آپ سارا ویورز انتظار کر رہے ہوں گے اور مجھے اکثر جو کارپریٹ فارمنگ میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں ہمارا فارمرز ہیں اندسٹریلسٹ ہیں وہ رابطہ کرتے ہیں کہ ڈاکٹ صاحب یہ کس ادارے سے یہ جو الارکتوں کی کیا ٹرمز انڈ کنڈیشن ہیں تو اس کا میں آپ کو بریف ایک مکسرن سا پار میٹھ ہے جو پروسیس ہے وہ ایکسپلین کر دیتا ہوں اس میں اس طرح ہے ابھی یہ جو کارپریٹ فارمنگ کے لیے لینڈ لیز کے سارے پروسیس کو دیکھ رہا ہے لینڈ ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے یہ لینڈ لینڈ انفرمیشن منیجمنٹ سسٹم پاکستان آرمی کے انڈر یہ دارہ کام کر رہے ہیں اور اس میں ہمارے انسروس اور روٹائر آرمی افیشل ہی ایز اے ڈی جی ڈیریکٹر اور پھر جو براس روٹ لیول تک ہے وہاں کام کر رہے ہیں لینڈ کا آفز رومی ہاؤس اولڈ ائرپورٹ روڈ رابلپنڈی میں ہے اور اس کے علاوہ بہاولپور میں ڈی ایچے میں بھی ان کا فارمیشن ہے سب آپس ہے وہاں سے آپ کو ڈیٹیل اس لینڈ لیز کے بارے میں کارپٹ فارمنٹ کے لیے انفرمیشن مل سکتی ہے بہت زبردست پروفیشنل قسم کے ہمارے وہ جو سارے جو فوجی بھائی ہیں بہت پولائٹلی ہمبلی اور بہت ہاؤسپیٹیلی کے ساتھ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں آپ کے قویشنز کو ریسپانڈ کرتے ہیں تو ابھی میں کرانٹری لوں کے برگیڈیر علی آتف صاحب جو ڈیریکٹر ہیں پھر اس طرح بہاولپور میں کنر اوہ صاحب ہیں باقی کلیگز ہیں سب اردست پروفیشنل ویسے وہ معاملات کو گائیڈ کرتے ہیں اوویسلی افیسر ہیں وہ اپنے میک میں کے سسٹم سے روڈیٹ ہوتے رہتے ہیں میں ابھی مارچ دو ہزار چوبیس کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی اور میں پولی مطمئن ہوں جتنے بھی کلائنٹس ان کے ساتھ جا رہے ہیں ڈیل کر رہے ہیں اگریمنٹ کر رہے ہیں کیونکہ جو پروفیشنل وی آف ڈیلنگ ویڈا کلائنٹس ہے اچھا اس میں میں اب آپ کو یہ بتاؤں کہ تیس سال کے لیے لیز کرتی ہے ارمی یہ رکھ بے اس میں پہلے ٹونٹی یئرز کے لیے جو کہ دس سال کے لیے مزید اکسٹینڈ ہو سکتا ہے جو فرس تری یئرز ہیں وہ گریس پیرڈ کہلاتا ہے اس طوران آپ کوئی لیز جو ہے وہ نہیں آپ سے پیابل ہوگی آپ کے لیے اس طوران اپنا انفرسٹیکچر ڈیویلپ کریں فارم کے شیڈز ہیں ہوسنگ ہیں آفسز ہیں اپنی مشینری ریڈی کریں ہمارسوسز ہیں اپنا ہائی افیشنسی ایریگیشن سسٹم کیوںکہ جو وارٹر جو دے جائے پاکسین آرمی جس طرح میں نے پہلے کہا ایک سے دو سال میکسیمم وہ کنال وارٹر پائپڈ وارٹر جو ہے اچھی ٹی ڈی ایس کا وہ پروائیڈ کرے گی سارے جو لیز ہولڈر ہیں تو لیکن گریس پیرڈ کے دران آپ انڈر گراؤنڈ وارٹر یوز کر سکتے ہیں اچھا یہ بڑی انٹریسٹنگ بات ہے کہ میں نے دیکھا کہ بہت سے کلائنٹس وہ انڈر گراؤنڈ وارٹر صحیح نہیں ہے بریک شہ سے لائن ہے وہ میرے دوستوں بھائیوں میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ یہ نیچے مٹھا پانی ماشاءاللہ اب زمزم بھی نکلا ہے آپ تین سال بعد انڈر گراؤنڈ وارٹر استعمال ہی نہیں کر سکتے بے شک تین سو ٹی ڈی ایس کا بھی ہو وہ آپ نے پائیوڈ وارٹر یوز کرنا اور آفٹر 3 ڈی ایرز فلڈ ڈی ایرگیشن ویل ناٹ بی لوڈ فلڈ ڈی ایرگیشن لوڈ نہیں ہے تین سال کے بعد سرفس ڈی ایرگیشن اونلی ہائی ایفیشنسی ڈی ایرگیشن سسٹم ویل بی لوڈ اور اوورہیڈ ڈی ایرگیشن جس میں میجرلی سینٹرل پیوٹس ہیں پھر سپرینکلر ڈی ایرگیشن ہے وٹیور آپ بوز ریل استعمال کرتے ہیں رین گن استعمال کرتے ہیں ہیں ڈریپ ڈی ایرگیشن استعمال کرتے ہیں بٹ نو فلڈ ڈی ایک چیز ہے اور پھر چوتھے سال میں پھر آپ کو آپ کی جو لیز اماؤنٹ ہے وہ اس پر اگریمنٹ وہ سٹارٹ ہوئے گی تین سال کے اندر پہلا گریس پیرڈ میں آپ نے اپنے انفرسٹرکچر ایرگیشن سسٹم سارا وہ انسٹال کرنا ہے اور پھر چوتھے سال سے اگر آپ نے یہ کلٹیویشن اور آپ نے انفرسٹرکچر مکمل نہیں کیا ہوگا تو وہاں ایک آرٹیکل یہ بھی ہے کہ اگر لیم دس سیٹسفائی ہوتی ہے کہ اگریمنٹ کو ڈیویٹ کیا جا رہا ہے تو پھر اگریمنٹ ڈیویٹ ہو جائے گا اس میں کیونکہ وی لاگ بہت لمبا ہو جائے گا تو آپ کی کوئی ڈسکیشن ہو جو مجھے پتا ہے میں حاضر ہوں مجھے آپ میں نمبر شیئر کر دوں گا واتس ایپ ٹیکس کر سکتے ہیں وائس کر سکتے ہیں باقی ڈیٹیلڈ انفرمیشن کمپلیٹ انفرمیشن کے لیے آپ کو لیمز جی ایمپورٹن فیکٹر رگارڈنگ لینڈ لیز اگریمنٹ وید جی سی آئی جی سی آئی میان گرین کارپورٹ انیشیٹ اپ پرائیوٹ لیمیٹر ایٹس اک کمپنی اسٹیبلیش بائی لیمز لیمز میان لینڈ انفرمیشن اینڈ منیجمنٹ سسٹم یہ آرمی کے تحت ادارہ ہے جو کہ گرین پاکستان انیشیٹ اپ پروجیکٹ کو منیج کر رہا ہے دیکھ رہا ہے تو اس کے اندر جی سی آئی جو ہے اس کے ساتھ آپ کو لینڈ لیز ایگریمنٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کی ایک ویری امپارٹن کنڈیشن ایڈوانسٹ سیکیورٹی ڈپازٹ ہے ڈیٹ اماؤنس ٹو ٹونٹی ملین پیکی آر دو کروڑ پاکستانی روپے فر ایچ ون تاؤزنڈ اکر بلاک مطلب آپ ایک ہزار اکر کا ایک بلاک لیز پہ لیں گے تو آپ کو دو کروڑ اس کا ایز ایڈوانس سیکیورٹی ڈپازٹ دینا ہوئے گا موسیقی موسیقی موسیقی